اعوذ باللہ من الشیطان و عدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم میرے محترم بھائیو دوست و بزرگو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج بارہ ربی الاول کا بابرکت دن ہے جمہت المبارک بھی ہے تو جمہت المبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور آج بارہ ربی الاول کا جو دن ہے یہ یقینی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب سے بڑا دن ہے سب سے عظیم دن ہے کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ کائنات ہیں وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا کہ پیارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محسن انسانیت نہیں رحمت اللہ العالمین نہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر بہت بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے تو اسی حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا چاہوں گا تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ کائنلی ان باتوں کو آخر تک ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو آج کا دن در حقیقت کیا ہے آج کے دن یقینی طور پر بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور یقینی بات ہے کہ سوائے ابلیس کے جو شیطان ہے اس کے علاوہ تمام جہان کے مسلمانوں کے لیے یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ خوشی کا دن یقینی طور پر ہے تو اس دن میں در حقیقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے اور یہ ہمیں دن آج کا دن کیا پیغام دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وجہ کائنات تشریف لے کر آئے آخری رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تشریف لے کر آئے اور انہوں نے جیسا کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کی گزارہ یہاں تک کہ کوئی ایک 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 بھی شعبہ اور ایک بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو امت کو سکھا کرنی گئے تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ہیں آج کا دن دھرقیقت اس بات کی نیت کرنے کا دن ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ان کے کام والا ہوں اور محبت کا اظہار اس انداز میں ہو کہ ہم جس بھی طریقے سے خوشی منائیں اس میں ایک عدب ہو اس میں ایک دوسروں کا خیال ہو اور یقینی طور پر اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہئے دوستو آج کا دن سب سے بڑا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کے حضور کم از کم دو نفل جو ہے شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ تُو نے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس میں پیدا ہونے کے لئے نبیوں تک نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پہلے یہ امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم بہت قیمتی لوگ ہیں اور پھر اچھی اچھی نیتیں کرنا کہ یا اللہ جو آج تک مجھ سے گناہ ہو گئے کمیاں کتاہیاں ہو گئی نمازوں میں غفلت ہوئی یا اللہ جھوٹ میں نے بولا یا اللہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا جتنی بھی برائیاں کی آج کا دن توبہ کا دن ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور صحیح معنوں میں جیسے مسلمان ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے چاہیے ویسے ہم بن کر زندگی گزاریں یہ جشن منانے کا بھی دن ہے یہ خوشیاں منانے کا دن ہے اور شکر ادا کرنے کا دن ہے توبہ کا دن ہے کہ یا اللہ جو کمی کتاہی ہوئی آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی معاف کر دے یا اللہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانا یا اللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے ہم نے زندگی نہیں گزاری ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے اور مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایسا بنا دے کہ ہم سے خیر پھیلے یا اللہ ہم سے دین پھیلے یا اللہ ہم سے اچھائی پھیلے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اللہ کے اللہ کے بندے بن جائیں صحیح معنوں میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زندگی گزاریں جو مقصد وہ دے کر گئے انہوں نے جیسے آخری وقت میں بھی انہوں نے یہی فرمایا مفہوم ہے جس کا کہہ میری امت نماز کو نہ چھوڑنا تو میرے پیارے دوستوں ہماری کوئی نماز آج سے نہ رہے جمت المبارک کا دن ہے سچی توبہ کر لیں نیت کر لیں کہ یا اللہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں گناہوں سے بچوں گا ہر برائی سے بچوں گا دوسروں کو بھی منع کروں گا اور ہر نیکی کو اپناوں گا اور دوسروں کو بھی ہر نیکی کو اپنانے کی دعوت دوں گا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کر گئے ہیں یہ کام دے کر گئے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے ذمہ یہ کام ہے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے کام والے ہیں ہماری تعریف اللہ تعالی نے فرمائی ہے قرآن کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے فائدے کے لئے نکالا گئے ہے تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس کے علاوہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور جتنے میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں جو اچھے کام کرے اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں جو اللہ کی طرف بلائے جی ہاں دوستو اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں تو یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے لیکن کوئی وہوہ نہیں چاہیے کوئی تعریف نہیں چاہیے ہماری حیثیت ہی کیا ہے ہم انتہائی کمزور ہیں مٹی سے بنے ہیں ان قریب ہم نے مٹی میں مل جانا ہے تو آج کا دن خصوصی طور پر اللہ سے توبہ کا دن ہے آج سے ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں عظم کر لیں کہ یا اللہ میری تمام گناہوں پر یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ معافی مانگتا ہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اللہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی نہیں تو آج کے دن ہم یہ نیت کر لیں جو تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے والدین کی فرما برداری کرنی ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے علماء کرام کی قدر کرنی ہے تو دوستوں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے اس اللہ سے دوستی کرنی ہے آج کا دن اللہ سے دوستی لگانے کا دن ہے اللہ کو منانے کا دن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے تو ہم اس طریقے سے اس کی خوشی کو منائیں اس طریقے سے اس میں نیتوں کو اپنیوں کو ٹھیک کر لیں اور صحیح معنوں میں پکی اور سچے مسلمان بن جائیں کسی کافر کے بارے میں بھی دل میں کوئی کوئی ہم جو ہے وہ حکارت نہ رکھیں اور ہر انسان سے محبت کریں یہاں تک کہ جانوروں سے پیار کریں پرندوں سے پیار کریں چیزوں سے پیار کریں یہ یقینی طور پر بہت بڑا دن ہے دین ہمارا مکمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے ایک ایک بات بتائی ہے لہٰذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے پیار کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارا چناؤ کیا ہے ہم قیمتی لوگ ہیں اللہ سے سچی توبہ کریں اور صحیح معنوں میں پکے اور سچے مسلمان بن جائیں یہی دین ہمیں پیغام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی خوشیاں ایسے منانے کی تفیق عطا فرما دے ہمیں بھی پوری امت کو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر معاف کر دے رہا ہمیں اور پوری امت کو ہدایت اور سمجھ عطا فرما دے اور یہاں تک کہ ہم خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں اور ہم جو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں اس کو قبول اور منظور فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمے پر ہماری ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے صحت کے ساتھ اور جب اس دنیا سے بلائے ہو نیکی کی بات جاری ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے اور جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور دنیا اور آخرت کہ اللہ ہمیں کامیابی آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنا دے اور جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان اور کلمے پر اور صحت سلامتی کے ساتھ اللہ زندہ رکھے اور جب اس دنیا سے بلائے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمے پر اور سلامتی پر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں بلائے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ و رو فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی اللہ ہماری کمی کو تاہی کو معاف فرمائے کہا سنا قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ